Welcome to the show, UK Immigration Law with Tariq. Show کا format آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ آپ اس show میں live call کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی information دوں جس سے آپ کے مسئلے کا کوئی حال نکل آئے. اب اس سے پہلے میں calls لینے شروع کروں. میں ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں جو میری عادت ہوتی ہے کہ ہر week میں try کرتا ہوں کہ کوئی ایسی information دے دوں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو. تو مجھے کیونکہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں لوگوں کو seven year rule کے اوپر کہ یہ test meet کرنے کے لئے کہ why it would be unreasonable for your child to leave the United Kingdom. ایک option آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ child psychologist یا کسی social worker کی report بچے کے اوپر assessment کروا کے لگا دیں تاکہ آپ اپنا یہ case put forward کر سکیں home office کو کہ آپ کی نظر میں why would it be unreasonable for the child to leave the United Kingdom کیونکہ وہ کتنا زیادہ integrate ہو گیا ہے British society کے اندر. تو اکثر لوگوں نے مجھے call کیا کہتے ہیں سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اپنے lawyers ہیں ہم انہی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں case بس اب ہمیں یہ بتا دیں کہ کہاں سے جا کے ہم ایسی لوگوں کو ڈھون پائیں کیونکہ کسی اور وجہ سے ان کو ایسی information کئی اور سے نہیں مل رہی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ website پہ جائیں there is an association of child psychologist in private practice اور ان کی website پہ جائیں اور postcode ڈال دیں اپنا تو وہ جتنے بھی child psychologist آپ کے postal area کے اندر آتے ہیں ان کی list آجے گی پھر صرف آپ کو یہ میند کرنی پڑے گی یہ آپ کے lawyer کو کہ one by one ان کو call کر کے یہ دیکھیں کہ کون available ہے اس type کے report تیار کرنے کے لیے and whether انہوں نے اس type کی کوئی report پہلے تیار کی بھی ہے یا نہیں and i am pretty sure کہ eventually first second page تک جب آپ ساروں کو call کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی relevant psychologist یا specialist مل جائے گا جنہوں نے اس type کی reports home office کے لیے پہلے تیار کیوں so کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے context نہیں ہیں and you want to find out کہ کون اس type کی report تیار کر کے دیتے ہیں تو the association of child psychologists and private practices one organization جن کو آپ utilize کر سکتے ہیں of course اس کے علاوہ certain legal representative کے اور بھی context ہوتے ہیں جن جو independent workers ہوتے ہیں جو رپورٹ تیار کر کے دیتے ہیں and depending on your legal representative آپ ان کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں so میں نے کہا یہ میں ساروں کو ایک دفعہ بات بتا دوں اب patiently کوئی wait کر رہے ہیں caller line پہ ان کو لیتے ہیں hello assalamualaikum hello 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 jی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی تاریخ بھائی سب سے پہلے آپ کا اور میں نے سکریم کا شکریہ جنہ نے میں یہ پلیٹ فارم دیا جہاں سے میں انفرمیشن میں سکتی ہے میں نے دس سال کی بیس پہ لانگ رسیدنسی اپلائی کرنی ہے اس سے ریلیٹیڈ میں نے دو کوئیسٹن ہے پہلا کوئیسٹن یہ ہے کہ میرے ٹو پیسنٹھرٹی میں نے دو لوکل کاؤنسل نے پارکنگ ٹکر لگائے تھے مجھے ایشو کیے تھے گاڑی کے اوپر ان کو میں نے فردر چیلنج کیا تھا تو میرے انہیں مجھے ان کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ملا تھا کافی مہینے تک انٹل دا پوائنٹ کے مجھے بیلیو ملا ہے کہ جی وہ ڈیفیوز ہو گئے تھے میرے چیلنج اور اس کے بعد آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو بھی فائی و انڈر سکس انڈر پونڈ جو بھی اس وقت چارج تھا مجھے اگزتی یاد نہیں ہے انہوں نے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کیے دے اس کے لیے میں نے اس وقت لکھا تھا نورتھ ایمٹن کاؤنٹی کورٹ کو اس کو چیلنج کیا تھا کہ جی آپ کاؤنسل نے مجھے کوئی کرسپونڈنس نہیں دی کہ میرا انیشل جو چیلنج تھا وہ انہوں نے رسمیس کیا ہے تو ایک تو انہوں نے ایکسٹ کر کے اسے اوریجنل فائن رینسٹیٹ کر دیا تھا دوسرا جو مجھے کورٹ نے بولا ہے کہ یہ تائم بارٹ ہو گیا ہے اور ہم اسے کنسیدر نہیں کر سکتے تو میں نے اس کا فول جو بھی فائی و انڈر سیمٹی پونڈ جو مجھے ڈیٹ کلیکٹر نے مانگے تھے وہ انہیں میں نے دے دیئے ابھی میرا جو اپلیکیشن میرا میں نے شو یہ ہے کہ ایک سیکشن ای میں نمبر فائی ہے کہ مجھے یہ تقریر نہیں ہے کہ وہ مجھے بتانا پڑے گا کیونکہ وہ ججمنٹ سے ان کے پاس کے لیے اس کے بارے میں ایک تو یہ مجھے کنفیرین تھی وہ مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے اور دوسرا قویسٹن یہ تھا کہ جو میں تینڈیر ریزیڈنسی کی بیس پہ میں پریمیم سرویس پہ جاؤں گا تو وہاں پہ کیا وہ میرا مجھے سٹوڈنٹ ٹائم کے بارے میں بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی جو ایمپلائیمنٹ کی اس کے ڈک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اسے بڑی مربانی میں عرض کر دیتا ہوں تینکیو سو مچ دیکھیں پہلی جہاں تک آپ کا پہلا پارٹ تھا سوال کا نوملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو سیریس ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں نون کسٹوڈیل ان پہ وہ پھر آپ کو بولتے ہیں کہ جی ایک سرٹن ٹائم تک آپ اپلائی نہ کریں جو کہ نوملی تھری یئرز ہوتا ہے جس میں اگر آپ نے گاڑی ڈرائیو کی ویڈاؤٹ انشورنس ایک سیٹرہ یا اوور سپیڈ کیا وہ بھی بڑے ہائی لیول کے اوپر چھوٹی اوور سپیڈنگ اووائیڈ کرتے ہیں تو اگر آپ گوڈ کریکٹر کی پولیسی پڑھیں جہاں آپ کو فکس پینلٹی نوٹسز ایشو ہوتے ہیں تو وہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں انلیس کہ بہت ہی زیادہ بار بار آپ کے خلاف نوٹسز ایشو ہوئے ہوں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پولیسی پڑھی جائے تو جو آپ کو فکس پینلٹی نوٹس ایشو ہوا تھا وہ اس کے اندر اس کی معذرت ہے تھوڑی سی اور اپنی ویسے بھی سیٹ ایسائیڈ کروا کے پھر بیلیف کو پیسے دیے ججمنٹ کو جہاں تک بات آتی ہے کہ اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تو بالکل کر دیں because better to be safe than sorry اور ویسے بھی جو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے وہ immigration act کے قانون یا کوئی county court میں criminal آپ کے خلاف charges ہیں تو یہ فکس پینلٹی نوٹسز اس میں نہیں آتے لیکن کیونکہ آپ کی court proceeding ہوئی ہے تو بہتر ہے آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں بہت میں امید کرتا ہوں کہ home office اس کے اوپر کوئی action نہیں لے گی کیونکہ اگر آپ ان کی خود good character کی policy document پڑھے تو انہوں نے کہا fix penalty notices کو ہم ignore کریں گے as long as کوئی pattern نظر نہیں آتا کہ آپ ignore کر رہے ہیں law کو پھر آپ نے بڑی ایک interesting بات بولی کہ جی premium service میں مجھ سے زیادہ سوال تو نہیں پوچھیں گے and of course اس کی وجہ یہ ہے کہ home office بولتا ہے good character requirement میں کہ جو لوگ بھی settlement apply کر رہے ہیں 10 year lawful residence پہ اس پورے دس سال کے اندر آپ نے کبھی کوئی immigration قانون کی breach نہ کی ہو اور وہ breach کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو دس سال پیریٹ کے دوران اگر آپ student تھے for example اور آپ نے excessive hours کام کیا تو بالکل وہ breach میں آتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 10 year پہ qualify نہیں کر سکتے that is اگر آپ نے کیا بات یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں کام کی خدا نہ خاصتہ کسی نے کوئی public benefit لیا تو ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں تو as long as آپ نے کوئی کبھی breach نہیں کی immigration rule کی تو آپ کو بالکل ficklement ہونے کی ضرورت نہیں ہے and I wish you the best ایک بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں میں ہر ایک کو بولتا ہونے کی جو سیٹلمنٹ اپلائی کر رہے ہیں ٹرائے کریں اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں سیم ڈے کے لیے تو آپ اس کو اپلائی کریں کہ اس 400 پاؤنڈ ایکسٹر فی ہے لیکن اس میں سکون مل جاتا ہے کہ انسید آف 6-7 مہینے ویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اسی دن یا ماکسمم اگر اوڈٹ کے لیے فائل پک ہوتی ہے چودہ دن بعد آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ انڈیفنیٹ مل رہے ہیں it's worth you spending the extra 400 پاؤنڈ آپ کو میں wish you all the best in your application اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں hello assalamualaikum assalamualaikum اللہ کا شکر thank you sir جی میرے دو سوال ہیں ایک سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے 6 سال اور 8 مہینے کا اور ابھی جیہاں ریفیوز ہوئے ہم ہوم آفیس کے ساتھ تیچ رہنے کے لیے کہ کیا کریں کوٹ آف اپیل کریں تو آپ پلیز بتا دیں کہ کوٹ آف اپیل کی فیز کتنی ہے بس میرے یہ دو سوال ہیں شکریہ okay thank you so much دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ نے بولا ہوم آفیس سے ہم ٹچ کے ساتھ رہے ہیں وہ already آپ کے اوپر ریپورٹنگ ہوگی restriction تو ہوم آفیس سے ٹچ میں رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ regular basis کے اوپر جا کے ریپورٹنگ کر لیں پھر آپ نے بولا کہ جی کوٹ آف اپیل تو ذاری بات ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ کس بیسس پہ اپر ٹرابیونل کا آپ کا ریفیوز ہوا ہے وہ دیکھنے میں مجھے exact اس کے cost going forward نہیں پتا تو اس کے لئے آپ کو پہلے document بھیجنے پڑیں گے کہ اپر ٹرابیونل میں جج نے آپ کا case without merit کیا یا نہیں البتہ جو کوٹ فی ہوتی اس طرح جب آپ جی آر کرتے ہیں انکنٹینیوشن فی ہے 775 اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو کے فی رمیشن کی اپلیکیشن بھی ڈال سکتے ہیں فی رمیشن یہ ہوتی ہے کوٹ کو یہ بولنا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کوٹ فی دیں اور آپ ہماری یہ کوٹ فی ماف کر دیں تو وہ ایک جج کے آگئی یا کوٹ کے اندر ایک لائر کے آگئی وہ آپ کی ریکویسٹ جاتی ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے اپلیکیشن فارم بھرا ہوئے اپنے فینانچل انفرمیشن ڈسکلوز کی ہے there is a good chance کہ وہ آپ کی فیس کو ماف کر دیں but exact amount اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہے جو ایک اور بڑی امپورٹن چیز تھی جائیں اور اگر آپ کے کیس میں میرٹ نہیں ہے تو آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ اور کون سی صورتحال آپ کے لئے available ہے کیونکہ جس طرح آپ نے بولا کہ آپ کی بیٹی کی عمر 6 سال 8 مہینے ہے maybe آپ اس طرح سوچ رہے ہو کہ جی جب میرا 7 سال کا ہو جائے گا I'm assuming کیونکہ مجھے آپ کا کیس نہیں پتا but of course اگر آپ کا status نہیں ہے تو maybe آپ اس angle پہ بھی دیکھ رہے ہو کہ بچے کو جب 7 years ہو جائیں گے تو ہم اس base پہ بھی کیس ٹال سکتے ہیں تو اس میں بڑا کم ٹائم رہ گیا تو جب تک کوئی آپ کا کیس پڑے گا نہیں آپ کو صحیح طرف مشورا نہیں دے سکتا تو پلیز کہیں جا کے اپنا کیس پروپر طریقے سے ڈسکس کریں لیکن اس طرح نہ بولیں جی court of appeal میں ڈالنا چاہتے ہیں merit ہو تو ڈالیں otherwise کوئی اور کیس کو پرسیو کریں Thank you so much اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں Hello Hello sir Merit پوچھنا چاہاں Thank you Thank you You can tell me I was going to ask Our case is reconceded ڈال سال سے اور ہم سائنوں پر جاتے رہے ہیں 16 months continue جب آئی اٹھا پہ لکھا آئی اٹھا آئی اٹھا آئی اٹھا آئی اٹھا انہوں نے بولا ساہاں آپ کو صحین سے ڈالٹر لومے آئی اٹھا رمیشن کیا تھا ہم نے اپنا فضل کافی کیس کے لئے ہوم افیس اگری کر گیا تھا ہم آپ کا کیس ریکنسیڈر کرتے ہیں دو یا سن درم جی تب سے ابھی تک ریکنسیڈر میں ہے اور اگر سات سال والا بان تو نہیں ہو جائے گا رول کوئی ایسا اس کے بارے پھڑا ہمیں بتا دیں کیوں ہماری بیٹی اوی ڈیل شیئر ایکس این خاف یئر ہے بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی دیکھیں آپ کے کیس کے دو پہلوں ہیں پہلے میں پہلے پہلو کا جواب دے دوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی اتنا ٹائم گزر گیا اب ہم کیا کریں آپ کے پاس دو آپشن ہے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے پیسے والا اور جو پہلا جو آپشن ہے وہ فری والا ہے اور جو سیکنڈ آپشن ہے وہ پیسے والا ہے جو فری والا آپ کے پاس آپشن ہے اگر آپ کے کیس کو بڑا ٹائم ہو گیا ہے کہ پلیز اپنے لوکل ایم پی کے پاس جائیں اور یہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی لوکل ایم پی ہوتا ہے وہ آپ فائن میم پی جائیں ویب سائٹ پہ اور آپ اس کے پارلیمنٹ کی اس پہ ڈالیں اپنا پوسٹ کورڈ ایم پی کی ڈیٹیلز نکل آئیں گے آپ کے ساروں کے ایم پیز پارلیمنٹ سے باہر اپنے لوگوں سے ملتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اپنا کیس بتائیں بولیں جی ہوم آفیس نے بھی تک مجھے جواب نہیں دیا ایم پی خات لکھے گا فری آف چارج ہوم آفیس کو ان کا ایک الگ دپارٹمنٹ ہے ہوم آفیس کا وہ ایم پی کو جواب دیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کا کیس کتنا نیچے ہے کتنا اوپر ہے پر اٹ لیسٹ آپ کے کیس میں حل چل ہو جائے گی تھوڑی سے جو پیسے والا ہے سلوشن وہ یہ ہے کہ آپ ہوم آفیس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ جی اتنا ٹائم گزر گیا آپ نے میرے کیس کا کوئی ڈیسیزن نہیں لیا اور اگر آپ نے اگلے بیس دن یعنی کیس دن میں میرے کیس کا ڈیسیزن نہیں لیا تو میں ڈیڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈال دوں گا اب ڈیڈیشل ریویو اپلیکیشن آپ صرف اس بات کی ڈالیں گے سیکٹری سٹیٹ کو کمپیل کرنے کے لیے ہوم سیکٹری کو کہ جی وہ ڈیسیزن دیں آپ کی اپلیکیشن پہ اور جی آر آپ کو پتا ہے it's not an easy option تھوڑا خرچہ ہوتا ہے اس پہ تو پھر اکثر لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں جی آپ کیوں اپنا خرچہ کر رہے ہیں جی آر پہ اس بات کے اوپر صرف کہ جی وہ ڈیسیزن دیں بہتر ہے ایم پی کے تھوڑی جائیں اور ایم پی کے تھوڑی پریشر ڈالوائیں تو ہم آفیس والے ہوفلی کو جلدی آپ کا جواب دے دیں گے پھر آپ نے بولا کہ جی سیون یئر کا رول ختم ہو جائے گا یعنی اور یہ بڑے لوگوں نے کہا یقین کریں مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں اسپیشلی جب ابھی الیکشن بھی ڈیسائیڈ ہوئے کہ جی کیا ہوگا پہلے میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں جو آپ کے لیے بہتر ہے جو سیون یئر رول ہے یہ آیا ہے دو ہزار بارہ جولائے میں جب ہیومن رائٹ کے قانون آئے ہیں اس میں ایک رول آیا ہے سیون یئر کا دو ہزار بارہ میں اس سے بہت پہلے دو ہزار یارہ سے کیس لوگ پڑے ہوئے ہیں جس میں جج نے بولا ہے کہ جی جو سات سال کا پیریڈ ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے بچے کے لیے بیکوز ججز کی نظر میں سات سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس سے بچہ کافی زیادہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے بریٹش سوسائیٹی کے اندر اور سیکشن ففٹی فائیو بیسٹ انٹرسٹ آف چائل جو میں پہلے بھی اپنے کہیں دفعہ شو میں کہہ چکا ہوں وہ اپنی جگہ ہے سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی بات ہے نہیں جائے گا کہیں کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا لیکن خدانہ خاصتہ اگر چلا بھی جاتا ہے اور پھر بھی آپ بیسٹ انٹرسٹ آف چائل کے اوپر اس لاؤ کو کافی آگے تک لے جا سکتے ہیں اگر کل لاؤ چینج ہو جائے لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ چینج ہوگا تو اس سنس میں آپ تھوڑے سے تسلی کر لیں مجھے بتایا جا رہا ہے آہ کان میں کہ ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے اگین اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل آئے گا جس پہ آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں if i'm unable to attend to your phone call this show کے دوران again i'll now see you on the other side of the break اللہ حافظ